اسلام نے کہنا یہ پروگرام گاب شاپ اور یہ ایک عرب ملک سے ہمیں باقیہ ملا باقیہ کوئی یوں ہے کہ سعودی عرب کام کرنے بے اشمار لوگ جاتے پاکستان سے اور پھر کئی ایسے ہوتے ایک سال بار چھوٹی پہ آتے کئی دو سال بار لاتے اور اسی طرح سلسلہ چلتے رہتا ہے کئی کئی سال زندگی کے خزار جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ یہ سعودی عرب آئے اور یہاں پہ میرد کرتے رہے ان کا کہنا ہے کہ میرے دو بچے تھے ابھی چھوٹے تھے مگر پاکستان میں کام نہیں مل رہا تھا جس کی وجہ سے کافی مشکل تھی اور میری خواہش تھی کہ میں کچھ عرصہ باہر جاؤں اور کام کروں اور پیسے لے کے آ جاؤں مگر لالش بڑھتا گیا ہر سال میں یہ سوئی طرح کے باس یہی سال کام کروں گا اپنے بیوی بچوں کے پاس چلا جاؤں گا اور تھوڑا سی یہ بتا دیتے ہیں کہ سعودی عرب میں ان کا کہنا ہے کہ بڑی سخص زندگی تھی اور بقیدہ طور پر جس کامپنی میں ہم کام کرتے تھے وہ کام ہمارے سے تو بہت زیادہ لیتے تھے لیکن جو میرے ان کیا فیال ہے کہ اتنی پیمنٹ بھی نہیں کرتے تھے پھر بھی سوچتے تھے کہ پاکستان سے لیتا ہے اور اس طرح میں پیسے وہاں بجواتا تھا پاکستان میں اپنی بیوی کے کانٹ میں تاکہ وہ جمع کرتی تھے اور اس سے پھر میں کسی وقت پاکستان آ کے واپس کارمبار کروں یہ سابر لکھتے ہیں کہ جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کی زندگی آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی مشکل سے گزرتی ہے میری بچوں سے دور پردیس اور وہاں پہ صرف ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کام کیا اور سو گئے ایسی وہ بنے ہوئے ہیں کہ ہم پہ بھی ہائشتہ بندبست ہے تو اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا پھر ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جائیں اور ملیں بس آپس میں وہی لوگ وہی ایک کامپنی بنی ہوئی ہے گرف شبل وہاں پہ ہوتی رہتی ہے کٹھے کھانا بکاتے ہیں کٹھے کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں جب بھی پاکستان جاتا تو بیوی کے پاس ایک مہینہ رہتا وہاں پھر واپس آ جاتا پھر ہوا یہ کہ چند سال بعد میری بیوی نے یہ اسرار کیا کہ میں سسرار میں نہیں رہ سکتی مجھے لیلہ گھر چاہیے میں نے ایک دوہ تھوڑی زیادہ چھٹی لی اور وہاں پہ ایک لیلہ گھر بنوایا اور اپنی بیوی اور دونوں بچوں کو وہاں پہ شفت کیا کیونکہ ہمارے گھر میں میری امی ابو اور دوسرے مہینبائی تھے جس کی وجہ سے گھر کے لاتھی نہیں رہتے تھے آپ کی علم میں ہے سسرار میں کس طرح ہمارا جو کلچر ہے یا کوئی کہیں کہ بھی بڑا مشکل ہے رہنا تو عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ لیلہ گھار ہو پھر کہتے ہیں میں پھر واپس آ گیا تو اس صفحہ میں نے سوچا کہ میں دو سال بعد جاؤں گا کیونکہ کافی خرچہ ہو گیا تھا گھر میں کافی پیسہ خرچ ہو گیا تھا تو بیوی اسے فون کے بات چیت ہوتی رہتی اور میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا میرے ساتھ بات کرنے کا اور کبھی بات کرتے کرتے اس نے کہا تھے کہ میں کام کرنے لگی ہوں کبھی کچھ کبھی کچھ چالا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب خامد کا فون آئے تو کوئی اس سے ضروری کام نہیں ہوتا اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چھو جی بات چیت کرنے کا ٹائم ملا ہے کیونکہ جو لوگ باہر رہتے ہیں عرب ممالک میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بڑی مشکل زندگی کے ساتھ ٹائم نکالتے ہیں کوئی سارا دن فون بھی نہیں کر سکتے جب ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو یہ میرے لیے بچینی تھی کہ جب سے یہ گارلٹ لیدہ بھی آیا ہے تو یہ کیوں اس طرف اللہ آپ جا رہے ہیں پھر میں پاکستان آیا وہاں پہ جب میں آیا تو میری بی بی پہلے سے کافی تردیل ہو چکی تھی بڑی فیشن نیبر بن چکی تھی بڑی سمارٹ اور اپنے کپڑے بغیرہ یہ چیزیں پہلے نہیں تھی جب وہ سسرال میں رہتی تھی جیسی وہ لیدہ ہوئی اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی مجھے دیکھ کے میں حران تھا بال بغیرہ اور یہ ہر چیز اس نے اپنی تبدیل کی ہوئے تھے تو میں نے اسے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا اور اس نے کبھی مجھے تصویر میں نے کہنا تو وہ پرانی تصویریں بی ایتے نہیں کبھی اس نے کہنا کہ میں ابھی سو پہ اٹھائی ہوں ابھی میں بغیر میں کب کے نہیں آپ کو تصویر بی ایت سکتی تو جب میں پریشان سا ہوا تو ایک دن میں محلے سے گزر رہا تھا تو پیچھے سے کسی کی واض چند لوگوں کی باتیں کرتی آئی کہ یہ اسے عورت کا میاں ہے میں بڑا ہیران ہوا پھر جب بھی میں نے گزرنا لوگوں نے میری طرف دیکھنا گول گول کے تو میں یہ بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہتے ہیں ایک دن میں نے نمت کر کے لوگوں سے پوچھا کوئی بات کرنے کے لیے میرے ساتھی آ رہی نہیں تھا نہ میرے اس معلومے میں کوئی واقف تھے نہ جاننے والے تھے نہ کوئی دوست تھے اس طرح کہتے ہیں کہ میں پھر ایک دن اپنی بیوی کو بتایا کہ میں تین چار دن کے لیے کراچی جا رہا ہوں تو میں گھر سے نکلا تو جیسے ہی میں ٹرین سٹیشن پہنچا وہاں پہ تو کہنے لگے کہ ٹرین لیٹ تھی چار پانچ گھنٹے تک میں وہاں پہ انتظار کرتا تھا ٹرین لیٹ ہوتی گئی ہوتی گئی میری سمجھ سے بھار تھا تو میں رات لیٹ کافی لیٹ ہو گیا میں نے سوچا دیتا رہی ہے کہ گھر واپس سلا جاتا ہوں پھر کسی دن جاؤں گا کیونکہ میں بیٹھا بیٹھا وہاں کافی تھک گیا تھا تو اسی طرح بیوی کو بتایا کہ ابھی تک ٹرین نہیں گئی تو میں بیٹھا ہوا مگر میں نے گھر آنے کیا اس کو اقلاع سی نہیں دی کہ میں نے کہا وہ سوگی ہوگی اور میں اسے ڈسٹرب کروں کہتے جیسے ہی میں نے آیا گھر آ کے میں نے درالہ کھولا تو میرے لیے یہ بڑی پریشانی کی بات بنی کہ وہ ایک مرد کی اندر سے واضح آ رہی کمرے کے تو جب میں نے درالہ کھولا تو وہ دونوں پر نگا رہے تھے ایک ملد کے ساتھ میں بیوی کا فشب نگا رہے تھے میرا تو خون کھول گیا اور میں نے چیف میں شروع کر دیا یہ کون ہے وہیں پہ کر مسئلہ یہ بن گیا کہ وہ میری بیوی میرے سامنے کھڑی ہو گی وہ کہنے رہی کہ میں اس کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گی اور میں آپ کو چھوڑ دوں چھوڑ رہی ہوں جب میں نے اسے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہمارے بچے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ نے تو بچوں کو کوئی ٹائم نہیں دیا آپ تو دوسرے ملد میں ہر وقت پیسے کمانے کے چکر میں رہے وہ بچے جو ہیں وہ بھی آپ سے کافی دور ہو چکے ہیں میں بہت ذہنی طور پر پریشان ہوا تو میں نے پھر بھی اس کو سنجھانے کی کوشی کی بہت ننتیں بھی کی مگر ان کا کوئی لمبے عصے سے چکر چال رہا تھا آپس میں اور اس طرح میں پریشان ہوا اور اپنے بہنمائیوں کو فون کیا رات کو تو اس اور نے کہا یہاں نہیں کوئی آئے گا اس کار میں کیونکہ یہ گھر میرا ہے تو میں نے اسے بتایا کہ آپ کا گھر کیسے یہ تو میرا گھر ہے مگر جب اس نے مجھے بتایا کہ یہ تو جسٹری میرے نام ہے اور میں نے یہ اپنی بیوی کے نام جسٹری کروانی تھی مجھے تو علم بھی نہیں تھا مجھے تو اس پر اعتماد تھا کہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ اس طرح کا دھوکہ نہیں کرے گئے اور میں نے کچھ کرزہ بھی لیا ہوتا ہے یہ مکان میں آنے کے لیے اس طرح کافی علاق بگڑ گئے محلے کے لوگوں کو بھی بلائے ہیں میں نے چند لوگوں کو وہ بھی کہتے یہ تو مندہ بڑے عرصے سے یہاں نظر آتا ہے اس محلے میں اور اب اس کا حل محلے والے کہتے کہ آپ نہیں ہیں بیوی نے نکالنا ہے میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ سوری طور پر یہاں سے چلے جائے اور میں کھلا کی وہ اپلیکیشن جو ہے دوں گی اگر آپ طلاق دے دیں تو وہ میں ترہے گا اس طرح میں وہاں سے نکل آیا اور میں محلے والے ان کے گھر واپس آ گیا اور میرے بچے بھی میرے سے دور ہو گئے یہ بڑی دردناک کہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو سمجھتے ہیں اس طرح کے واقعات کو ناظرین بعد میں یہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس کو طلاق دے دی میں اسی عورت کے لئے کیسے رہ سکتا تھا جو کسی دوسرے مرد کے پاس جا چکی تھی اور غیرت مند مرد ہونے کے لاتے میرے پاس یہی راستہ تھا میرا مکام بھی گیا بیوی بھی گیا بچے بھی گیا ہر چیز برباد ہو گی پھر میں واپس سعودی رہا آ گیا آج کا میں سعودی رہا میں کام کرتا ہوں اور بہت زمینی طور کا ڈسٹرم ہوں پریشان ہوں کہ میں نے اتنے سال جو میند کی میں نے کیا پایا کیا کھویا ناظرین اس طرح کے واقعات کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو بھی اس طرح گروگرام دیکھتی ہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں کل پھر میرے پروگرام ملیں گے جوڑی رین نائمڈلز ٹی وی انٹرنیشنل اتصال اپنا پیار رکھیں اللہ حافظ